السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ کی خدمت میں ایسے چار کام میں بتلانے والا ہوں کہ یہ چاروں کام تمام انبیاء اور تمام رسول کیا کرتے تھے جن کاموں کو تمام انبیاء اور تمام رسولوں نے کیا ہے وہ یقینا عظیم الشان اور بڑے ہوں گے ان کی شان ان کا مقام بہت بڑا ہوگا اور وہ کام بہت بڑے ہوں گے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں یا یوں کہہ لیجئے چار کام نبیوں اور رسولوں کی زندگی کا حصہ ہیں یعنی تمام نبیوں اور تمام رسولوں نے یہ چار کام کیے ہیں جب نبیوں اور رسولوں نے اور صرف چندنے نہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے یہ چار کام کیے ہیں تو ہمیں بھی ان چار کاموں پر عمل کرنا چاہیے کون سے ہیں وہ کام حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلا کام ہے حیاء تمام کے تمام انبیاء اور رسولوں کے اندر حیاء ہوتی تھی وہ با حیاء ہوتے تھے شرمدار ہوتے تھے بے حیاء اور بے شرم نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت سارے لوگ بے حیاء اور بے شرم ہوتے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کون سا کام کہاں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا ہے بے حیائی اور بے شرمی ان کی عادت اور مزاج بن جاتا ہے انبیاء اور رسول کے اندر ایسا نہیں تھا ان کی آنکھوں میں حیاء تھی اور وہ حیادار اور شرمدار ہوا کر دے تھے جب انبیاء اور رسول تو وہ بھی تمام کے تمام حیادار اور شرمدار ہوا کر دے تھے تو ہمارے اندر بھی دین کے تعلق سے بھی اور دنیا کے تعلق سے بھی معاشرے اور سوسائٹی کے تعلق سے بھی آنکھوں میں حیاء ہونی چاہیے بے شرم نہیں ہونے چاہیے دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انبیاء اور رسول کی دوسری بڑی عادت اور جو دوسرا بڑا کام جو تمام انبیاء اور رسول کرتے تھے وہ تھی خوشبو لگانا تمام کے تمام انبیاء اور رسول خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے عطر لگایا کرتے تھے جس کام کو انبیاء اور رسول کی بڑی جماعت تمام جماعت کر رہی ہیں تو وہ یقینا نازم الشان کام ہوگا اس لئے ہمیں مومنین کو اور مسلمانوں کو خوشبو کا احتمال کرنا چاہیے خصوصا مرد حضرات کو خوشبو کا احتمال کرنا چاہیے عطر وغیرہ کا خصوصا احتمال کرنا چاہیے یہ انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے تیسرہ کام جو تمام انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے وہ ہے مسواق کرنا تمام کے تمام انبیاء اور رسول مسواق کا احتمال کیا کرتے تھے کسی بھی نبی نے مسواق کی سنت کو نہیں چھوڑایا مسواق کرنا اتنہ عظیم شان سنت ہے اتنہ عظیم شان عمل ہے اور اس کے دینی اور دنیا بھی بے انتہا فوائد ہیں صرف مسواق کرنے سے انسان ستر سے زیادہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ مسواق کی برکت سے ستر سے زیادہ بیماریوں سے اس کو نجات اور چھٹکارہ نصیب کر دیتا ہے یہ تو دنیاوی فائدہ ہے مسواق کرنے کا اور آخرت میں اس سنت زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا نواز دیں اور کیسی نوازش کا احتمام کر لیں اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس لئے بہنوں کو بھی بھائیوں کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مسواق جیسی عظیم شان سنت کا احتمام کرنے چاہیے چوتھا کام جو تمام انبیاء اور رسول کا ہے وہ ہے نکاح کرنا تمام انبیاء اور رسول نکاح کا احتمام کیا کرتے تھے اس لئے جب انسان بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد وہ بیوی کے نان و نفقہ اور مہر کی ادائی پر قدرت رکھتا ہو بیوی کے اخراجات برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کا مہر ادا کر سکتا ہو تو پھر اس کو نکاح کا بھی احتمام کرنے چاہیے اور نکاح کر کے انبیاء اور رسول کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے نکاح کے سلسلے میں بہت غفلت پائی جاتی ہے لوگ بہت بہت بڑی عمر میں جا کر نکاح کرتے ہیں اور اس سے پہلے بہت سارے گناہوں میں آدمی ملوث ہو جاتا ہے اس لئے وقت پر نکاح کا احتمام کرنا چاہیے جب آپ بالی ہو جائیں اور بیوی کے خرچے اور مہر کی دینے کے لیے آپ کے پاس رقم موجود ہو تو پھر آپ کو نکاح کر لینا چاہیے تو یہ چار کام وہ ہیں جو انبیاء اور رسول کیا کرتے تھے تمام انبیاء اور نبیوں اور رسولوں نے کیے ہیں ہمیں بھی ان کاموں کو انبیاء اور رسولوں کی سنت سمجھ کر کے احتمام اور پابندی کے ساتھ کرنا چاہیے امید کرنا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ